اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بئس المصیر صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سورہ انفال کی آیت نمبر سولہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے اور جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری تو وہ اللہ کے غیز و غزب میں گھر جائے گا اور اس کا ٹکانہ جہنم ہوگا جو بہت ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے سوہ اس کے کہ وہ جنگی چال کے طور پر کسی طرف ہٹ کر پہترہ بدل رہا ہو یا کسی اپنی دوسری فوج سے جہاں ملنے یا پناہ لینے کیلئے ایسا کر رہا ہو وہ یعنی اپنی جگہ چھوڑ رہا ہو تفسیر جلالین میں اس آیت کی تفسیر یہ لکھی ہے کہ جنگ میں تدبیر کی ایک صورتی بھی ہوتی ہے کہ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے فوجیں پیچھے ہٹتی ہیں اس طرح دشمن آگے بڑھتا ہے اور پھر گھرے میں آ جاتا ہے ایسا پیچھے ہٹنا فرار میں داخل نہیں ہوتا یہ جنگی تدبیر کہلاتا ہے تفسیر طبیان میں اور یہ لکھا ہے کہ آل محمد علیہ السلام کی روایات کے اعتباس سے کسی بھی اسلامی جنگ میں میدان سے بھاگنا خدا کے غزب کا سبب بنتا ہے اور اکبر القبائع یعنی بڑے سے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے میدان جہاد سے فرار کو بڑے سے بڑے گناہوں میں شما کیا گیا ہے شیر کے والدین کی نافرمانی اور میدان جہاد سے بھاگنا وہ گناہ ہے کہ جن کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی تفہیم القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس فعل کو اتنا بڑا گناہ اس لئے قرار دیا گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ ایک بزدلانہ عمل ہے بلکہ ساتھ ایک بھروڑا سپاہی ساری فوج کو بدحواز کر کے بھرا سکتا ہے اس لئے ایک بھروڑے کا بھاگنا پورے ملک اور قوم کو نقصان پہنچا سکتا ہے تفسیر قرطبی میں اشایت کی زہر میں لکھا ہے کہ اس لئے فقہہ نے اس آیت سے نتیجہ عقص کیا کہ میدان جہاد سے بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے جو تباکن ہے فرار کرنے والا اگر قتل بھی ہو جائے تو اس کو شہدت کا مرتبہ نہیں ملے گا میدان سے بھاگنا اس وقت بھی جائز نہیں جب سال آگے لشکر تک بھاگ کھڑا ہو ایزا نے محترم ہمیں اپنی ظاہری اور باطنی امور کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے ہیں جیسا کہ سور بقا کے آیت نمہ دو سو چوراسی میں ہے کہ وَإِن تُبْدُ مَا فِيَا فِيَا نفوسِكُمْ وَتُقْفُوحُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ تم اپنے دل کی باتوں کو آشکار کرو یا اسے چھپاؤ خدا اسی کے مطابق تمہارا حساب لے گا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ چھوٹے سے چھوٹے عامال کا حساب ہونا ہے سور مباکہ لقمان کی آیت نمہ سولہ میں اشاد ہوتا ہے یا بنیہ انہا انتکو مِذْقَال حَبَّتٍ مِنْ خَرْدِلِمْ فَتَقُنْ فِي سَقْرِتٍ اَوْ فِي السَّمَاوَاتِ اَوْ فِي الْعَرْضِ یَاتِ بِهَلَّا اگر ایک رائی دانے کے برابر بھی نیکی یا برائی کرو اور وہ کسی سہرہ میں ہو یا آسمانوں پر ہو یا زمین کے رہرائیوں میں ہو تو ان تمام عامال کو خدا روز محشر حساب و کتاب کے لئے حاضر کرے گا اس لیے کہ خدا اپنے کاموں میں بہت دقیق اور آگاہ ہے مومن کے لئے حساب میں آسانی ہوگی یہ سور انشقاہ کے آیت نمبر سات اور آٹھ میں خدا بند عالم فرماتا ہے فَأَمَّا مَنُوتِ اگر کسی کا نام عامال اس کے دہانے ہاتھ میں دیا گیا تو اس کا حساب بہت ہی آسانی سے ہوگا اسی طرح کافروں کا حساب تو بہت ہی سخت ہوگا سور حاقہ کے آیت نمبر چھبیس میں اشارت ہوتا ہے وہ کہیں گے کاش ہمارا نام عامال ہمیں دیا ہی نہ جاتا اور مجھے یہی نہ معلوم ہوتا کہ میرے حساب کیا ہے تو کافروں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو عمل نہیں کرتے ہیں یعنی سبان سے انکار نہیں کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں جو حکم دیا گیا ہے اسور کافی میں جلدو صفحہ چوبیس پر یہ حدیث ہے کہ حضرت امام محمد عباقہ علیہ السلام نے سلمان بن خالی سے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں نیکی کے دروازے بتا دوں سلمان نے کہا اب میں آپ علیہ السلام کے قربان جاؤں کیوں نہیں فرمایا نمبر ایک روزہ آتی سے جہنم سے ڈھالیں نمبر دو صدقہ کو نہ ہو کو ختم کر دیتا ہے انسان کا نصف شب کو یاد خدا کیلئے کھڑا ہونا یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس کے لئے واقعہ دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ